آج کمیونکیشن سکیل جو جسے ہم کہتے ہیں کہ گارڈ فادر سکیل ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اور موسٹ ڈیمانڈڈ سکیل اگر کوئی سمجھ جاتی ہے تو اسے یہ کمیونکیشن سکیل ہے آج کل کی دنیا میں چاہے آپ فیوچر میں جائیں یا ابھی پریزن میں دیکھیں سب سے جو ڈیمانڈڈ سکیل ہے وہ کمیونکیشن سکیل ہے اور کمیونکیشن سکیل ہے کیا اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کمیونکیشن سکیل کیا ہے کمیونکیشن سکیل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو شیئر کرنا یا انفارمیشن کو شیئرنگ کرنا دو بندوں کے درمیان یا گروپ آف پیپل کے درمیان چاہے آپ رائٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں کوئی میڈیم بھی یوز کر کے کرتے ہیں جس طرح سوشل میڈیا ہو گیا یا وٹسیپ ٹوٹر فیس بک جو چیز بھی ہے یا آپ رائٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں یا آپ کچھ چیز پریزنٹ کر کے کرتے ہیں لیکن جو انفارمیشن آپ نے شیئر کرنی ہے اس انفارمیشن شیئرنگ کو ہم کہتے ہیں یہ کمیونکیشن سکیل اب کمیونکیشن سکیل میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سینڈر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہا ہے مثال تو پر جو سپیکر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سینڈر دوسرا ہوتا ہے ریسیپنٹ ریسیپنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بات کو سن رہا ہے یا آپ کی بات کو ابزرب کر رہا ہے جو سامنے بیٹھا ہوئے یا جس کی طرف آپ میسیج بیج رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریسیپنٹ اور تیسرا ہوتا ہے میسیج مطلب کہ جو پیغام چاہے آپ اس کے ساتھ سپیکنگ کر رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ اگر آپ رائٹنگ فارم میں کوئی دیتے ہیں تو یہ جو میسیج ہوگا یہ اس میں تیسرا آجاتا ہے اس بات چوتھا آجاتا ہے میڈیم وہ میڈیم جس کی طرف سینڈر اور ریسیپنٹ آپس میں کممینکیٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا میڈیم اور اسے ہم چینل بھی کہتے ہیں آپ دیکھیں جس طرح یہ یوٹیوب چینل ہے تو اسے ہم یوٹیوب چینل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کممینکیشن کا ذریعہ ہے اس طرح سوشل میڈیا جو ہے یہ بھی کممینکیشن کا ذریعہ ہے آپ اگر سینڈر ہیں تو آپ کسی کو کوئی بھی میسیج ویٹس ایپ کرتے ہیں تو آگے سے ریسیپنٹ اس کو ریسیب کرتے ہیں تو آپ نے یہ کہا کیا آپ نے کممینکیشن کی اس طرح آپ کسی کو میل کرتے ہیں یا آپ فیس بوک ٹیوٹر پر یا جہاں پر بھی تو یہ سارے آ جاتے ہیں کممینکیشن میں اس سے ہم کہتے ہیں کممینکیشن سکل اب کممینکیشن سکل کتنی امپورٹنٹ ہے کممینکیشن سکل بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ پہلے سانس سے رہ کے آخری سانس تک بندہ جو کام کرتا ہے اس بنیہ میں سب سے زیادہ اس میں وہ کممینکیشن کر رہا ہوتے ہیں کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتے تو وہ سب سے پہلے کممینکیشن کر رہا ہوتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے آخری دن تک وہ کممینکیشن کر رہا ہوتے ہیں چاہے وہ آئی بار مومنٹ سے کرے چاہے وہ پانی مانگے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے جس طرح ہمیں کر رہے لیکن کممینکیشن اس کی ثرو آف لائف رہتی ہے اب جو کممینکیشن بیسٹ سکل ہے تو جو ہمارے مطلب کے ٹپیکل جو آر ہوتے ہیں جن میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں ایک سٹیٹی پوائنٹ کے مطابق ان میں سے ہم جو سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جو ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کممینکیشن میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم کممینکیشن میں یوز کرتے ہیں اب ہم کیسے کممینکیشن میں یوز کرتے ہیں فورٹی فائل پرسنٹ جو ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں لسٹنگ میں ہم دوسروں کو سننے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو تھرٹی پرسنٹ ہوتے ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں سپیکنگ میں اور نائن پرسنٹ جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں رائٹنگ میں اور سکسٹین پرسنٹ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم ریڈنگ میں یوز کرتے ہیں اور آپ یہ بات جان لیں کہ یہ ساری کممیertasان میں آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سپیکنگ کممبری کمممبری صرف سپیکنگ نائی ابزرب کرنا رائیٹنگ کرنا ایکٹیف لیسنگ کرنا یہ ساری چیزیں کمممبری کمم màyکہ پہا پہنسانی رابین اپنے نام سنوڑا بہت ہی مشہور سپیکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو quality of life ہے وہ کس چیز بھی ٹپین کرتی ہے وہ کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ جو communicate کرتے ہیں اور جو اپنے ساتھ communicate کرتے ہیں وہ determine کرتا ہے کہ آپ کی quality of life کیا ہوگی مطلب کہ اس سب دوسروں کے ساتھ communicate کرنا یہ communication skill نہیں ہے communication skill یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ بات کریں ہم خود کو بات سمجھائیں ہم دوسروں کو بات سمجھائیں دوسروں کی بات سنیں یہ سارے communication skill میں آجاتے ہیں اب اس کے بعد کہ communication skill کی اگر ہم types کے بارے میں بات کریں تو communication skill کی چار types ہیں وہ types کون کونس ہیں سب سے پہلے سمجھائے جاتی ہے verbal communication دوسری آجاتی ہے non-verbal communication تیسری سمجھائے جاتی ہے writing کرنا مطلب کہ written اور چوتری سمجھائے جاتی ہے visual جو communication کرتے ہیں تو یہ چار types of communication ہیں اب سب سے پہلے جو ہے اسے ہم کہتے ہیں verbal communication verbal communication میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم speaking کر رہے ہیں یہ ماری verbal communication ہے اب non-verbal communication کے اگر آپ کسی بھی platform پر کھڑے ہوئے ہیں آپ وہاں پر speaking کر رہے ہیں آپ speaking کے ساتھ آپ کا جو ہاتھ لانا آپ کی جو آئی کنٹیکٹ ہے آپ کا جو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے یہ سارے چیزیں جو آپ کا پریزنٹ کرنا ہے آپ کی جو ڈریسنگ ہے آپ کی جو مومٹ ہے مطلب کہ آپ جو چر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نان وربل communication میں اور ایک communication کو اچھا بنانے کے لیے اس میں verbal اور نان وربل دونوں کا لازمی ہوتا ہے اور ایک اور بات کہ ہماری communication میں سیون پرسن رول جو ہے وہ ہماری ٹنگ ہوتا ہے ہم یہ سمجھ جائیں کہ سارے communication کا داروں مدار جو ہے زبان پہ زبان پہ داروں مدار نہیں زبان اس کا ریسورس ضرور ہے اس کا میڈیم ضرور ہے لیکن ہم صرف زبان پہ ہو کر نہ رہیں اس کے بعد آتا ہے رائٹنگ اور رائٹنگ اس آسو communication سکل کہ ہم کسی کو کوئی بھی چیز رائٹ کر کے دے رہے ہیں تو یہ بھی communication سکل میں آتا ہے چاہے ہم میل کریں یا اور ایک اور منزل کی بات جو بک ہوتی ہماری اس میں بھی communication ہو رہی تھی کیونکہ سینڈر نے بک لکھ تھی آتھر نے اب بک اس کے میڈیا میں اور اس میں کوئی میسیج بدار رہ ہوگا تو وہ آگے سے ریسورپین کی طرف آتا ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں مطلب کہ یہ بھی communication ہے اس کے بعد آتی ہے visual communication میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ نے دیکھو ہوگا کہ جو speaker ہو جب وہ کوئی بھی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں گراف کوئی map کوئی ایسے چیز یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں یہ جو گراف اور map وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہے visual communication تو یہ تھی communication کی چار ٹائپ کمیونکیشن جو ہے یہ soft skill ہے اور soft skill کیا ہوتی ہے ایک ہوتی hard skill اور soft skill یہ الگ topic ہے ویڈیو پر آئیں گے لیکن soft skill وہ skills ہیں جو less defined skills ہیں اور universal skill ہیں یہ آپ کی ہر جگہ use ہوتی hard skill جو ہیں انہیں کہتے technical skills آپ نے کام سیکھ لیا اور مثال طور پہ آپ teacher بن گئے آپ student ہیں آپ نے کسی mechanic کا کام سیکھ لیا آپ نے dressing سیکھ لی یہ ساری hard skills میں ہتی ہیں اب اگزامپل اگر ایک teacher ہے اس teacher ہونا hard skill لیکن وہ بچوں کو کیسے control کرے گا ان کے ساتھ communicate کیسے کرے گا ان کے ساتھ knowledge کی sharing کی کرے گا ان کے ساتھ mix کی ہو گا ان کے ساتھ brainstorming کی کرے گا ان کو کی control کرے گا یہ ساری soft skills ہیں اور soft skill کسی بندے کے career میں اس کی achievement کے لیے Harvard university study point مطابق اس میں 20% role hard skills ہوتا ہے 80% soft skills اس کا مطلب یہ سکھنی چاہیے اور soft skill میں سب سے جو most demanded skill اگر اس دنیا میں کوئی سمجھ جاتی ہے اب بھی present میں اور future میں بھی انشاءاللہ تو وہ ہے communication skill communication skill 58% almost یہ اتنی اس کی demand ہے تو اس کے بعد تو یہ تھی communication skill تو communication skill most demanded skill ہے آپ اسے خود بھی سکھائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ رول ہے principle ہے اور یہ بہت important رول اسے کہتے ہیں 7c principle of communication 7c principle of communication میں یہ 7c ہیں یہ شو کرتے ہیں یہ شو کرتے ہیں clarity correctness conciseness courtesy concreteness consideration and completeness 7c کے ساتھ یہ جو میں نے word آپ بولے تو یہ اس کا 7c principle ہے یہ 7c principle کہتے ہیں اس پہ سب سے پہلا سی ہے clarity آپ جو بھی بات کریں وہ clear ہونی چاہیے آگے سے تاکہ جو آپ کے listener ہیں ان کو بات سمجھ جائے کہ یہ بندہ بات کر رہے اونچی آواز میں آپ کی آواز ایسی ہو کہ جتنا مجموع ہوں ان سب کو آواز سمجھ جائے تو یہ ہے کہ آپ نے clarity دکھانی ہے دوسری یہ بات ہے correct آپ کی بات میں سچائی ہونے جائیے کیونکہ اگر آپ خود ہی بات ایسی کریں کہ جو کر کے آپ خود ہی شک میں پڑھ جائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں تو اس بات احتسار خساب شورٹ کر اس کا مجموع پیش کر اس کی بیسٹ اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھی ان کی بات ایسی ہوتی تھی جیسے وہ دریا کو ایک اوزے میں بن کر دیتے ایک حدیث ہے اس پر آپ دیکھیں اتنا بکیں رکھی ہوتی ہیں کیوں کہ ان کے پاس یہ اللہ تعالی کی طرف سے دین تھی تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے بعد میں کنسائز لیس ہونی چاہیے اس کے بعد ہے کہ کورٹسی ہونی چاہیے کورٹسی یہ ہے کہ آپ جو بات کریں آپ کا انداز ہونی چاہیے کہ دوسروں کو رسپیکٹ کی رہو کہ یہ بندہ جو بات کر رہے اس میں یہ رسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہے اور یہ ہونا بزر لازمی کیونکہ آگے ہو سکتا ہے کہ آپ سے عمر سے بڑے ہوں یا عوضے سے بڑے ہوں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کیونکہ سپیکنگ میں آپ کہیں پہ بھی کمیونکیشن کر رہے ہیں تو چاہیے اس کے بعد آتی ہے کنسیڈریشن کنسیڈریشن اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر بات کی دوسروں کو سوال دیں دوسرے اس پہ تھنکنگ کریں وہ تھوٹ کریں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور یہ بات ضرور ہے اور اس کے بعد جس سی ہے جس ہم کہتے ہیں جو مطلب بات کروں تو میں اس کو کمپلیٹ کروں تا کہ دوسرے جو میرے لسنر ہیں جو ایکٹیو لسنر ہیں انہیں تا کہ بات سمجھ جائے تو یہ تھے سی اس کے کمیونکیشن کے پرنسیپل تھے اب یہ کہ کمیونکیشن کو امپروو کرتے ہیں تو امپروو کرنے کے لیے یہ تو مطلب جنرل اس کا ڈسکرپشن تھی کہ کمیونکیشن کیا یہ سب کچھ لیکن اب بات یہ کہ کمیونکیشن کو کیسے امپروو کرتے ہیں اور کمیونکیشن کو امپروو کرنا یہ بہت زیادہ لازمی ہے تو کمیونکیشن کو امپروو کرنے کے بھی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے کریئرز یا کوئی پولیس ہے یا فوج ہے جو بھی ہے ان کے مطابق لئے آپ بات کریں گے تو اس سے آپ کی کمیونکیشن سکل امپروو ہوگی دوسری یہ ہے کہ ان سے فیڈبیک لیں ان سے رسپانس لیں کیونکہ ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے کہ جس میں جو لسن رہے وہ آگے سے رسپانس دیں اور یہ شو کریں کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور بات کو سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بھی کمیونکیشن میں میٹنگ میں جانی سکتے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فیکس کر دیں یا ورش سیٹ پہ کوئی ڈاکومنٹ ڈال دیں یا دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں ویڈیو شوٹ کر کے بیٹ دیں اور تیسرا اس کا بیس طریقہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ لائیو آجائیں تو اب دیکھیں کمیونکیشن بن جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنس بھی بولنا ہے آپ کانفیڈنس کے ساتھ بولنا ہے آپ بھی سمجھیں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ بولنا ہے اور بات کلیر کر لی ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سوال کر دی کیونکہ بہت سیمینار ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ آگے سے جو سوال کر دیں تو آپ انہوں نے پیشنٹی سننا ہے سبر کے ساتھ سننا ہے کیونکہ جب آپ سنیں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو اچھی طرح سن آپ نے کانفیڈنس کے کرنے اور آپ کی بات میں ادام ہونا چاہیے اور آپ کا آئی کنٹیکٹ ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے یہ کممینکیشن کے لئے بہت زیادہ لازمی ہیں اور آپ نے وہ words یوز کرنا ہے جو آپ کے آرڈینس کے ساتھ سوئی ٹیبل ہوں یہ بات میں آپ پہلے بھی کر چکا ہوں تو یہ تھی کممینکیشن سکل امید ہے آپ کو سمجھ جائی ہوگی اور اس کے لئے آپ کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ